پنجاب سرکار کی بے رکھی کے قارن آنسو بہاتا ہوا نجر آ رہا ہے پنجے کے اتاڑ کا سرکاری اسپتال ایک طرف پنجاب سرکار راجے کے لوگوں کو سہت سویدائن دینے کے بڑے بڑے دعوے کرتی نہیں تھکتی وہیں دوسری اور پنجاب بھر میں چل رہے انیکوں سرکاری اسپتال ورڈ اسپینسریوں میں ڈاکٹروں وہ دوائیوں کی بڑی کمی کے چلتے لوگوں کو اپنے علاج کے لیے مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں میں اندھی لوٹ کروانے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ کھیل منتری رانہ گرجیر سنگھ سوڈی کے اپنے حلکہ گروہر سہائی کے منڈی پنجے کے اتاڑ کے سرکاری اسپتال میں سامنے آیا ہے جو کی بہت لمبے سمیہ سے پنجاب سرکار کی بے رکھی کا شکار ہوا آنسو بہاتے ہوئے نجر آ رہا ہے پنجے کے اتاڑ کے سماج سے بھی پوراں چند نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ 25 سے زیادہ گاؤں کے لوگ اس اسپتال کے سمپرک میں آتے ہیں پر اس اسپتال میں ایک بھی ڈاکٹر نہ ہونے کے قارن علاقے کے مریض اپنے علاج کے لیے پرائیوٹ اسپتالوں میں جانے کے لیے مجبور ہیں بتانے یوگے ہے کہ قریب 25 سال پہلے کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اسپتال کی بشال بیلڈنگ کو کھڑا کیا تھا لیکن ڈاکٹروں کے نہ ہونے کے قارن اس بیلڈنگ ہسپتال نے جنگل کا روپ دھارن کیا ہوا ہے اور اس کے اندر بڑی بڑی گھاس وہ گندگی نے جگہ لے لی ہے ہسپتال کے کمروں میں ڈاکٹروں کی جگہ پشو نے پکا ڈیرہ جمعیا ہوا ہے لوگوں کو سہت سویدائیں دینے کے ادیشے سے بنایا یہ ہسپتال خود ہی بیمار وہ سہولیت سے بلکل بنچت ہے گام کے لوگوں نے مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ وکھیل منتری رانہ گرجی سنگھ سوڈی سے پور جور مانگ کرتے ہوئے کہا کہ جلد اس اسپتال میں ڈاکٹروں وہ دوائیوں کی بڑی کمی کو جلد پورا کروایا جائے شیروج پور سے سندیو کمبوج کی وشیش رپورٹ سبت پہلنا تاں اسی سندیب جی تھوڑا بہت بہت تانواد کر دیا جنہاں نے اس لاکھے دیوچے اس ہاؤسپیٹل دی آکے ساڑے کین تیسار لہی ہے اور جو اس دہ حال ہے وہ تو ہاڑے سامنے ہیں میں انہوں ایتھے ٹیچر لگے نوں میں سیمٹی ایٹ دیوچے ایتھے ٹیچر آیا سی اور اس تو بعد یہ بیلڈنگ بڑنی بیلڈنگ بڑن تو بعد ایتھے صرف ایک فارماسیسٹ اور ایک این اینہ دی ڈیوٹی رہی ہے فارماسیسٹ بھی ایتھوں جیڑا اپنی ڈیپوٹیشن کرا کے گرور سا چلا گیا سی لیکن میڈم جیڑے ایتھے ہی ہے اینہ میڈم جیڑے ہی ہے ایتھے ہی ہے لیکن اس ہاؤسپیٹل دی بیچ آج تک کوئی ڈاکٹر نہیں آیا کسے بھی مریجنو کوئی دوائی نہیں دیتی گئی ایتھے لاکی دا اینہ بورا حالہ کے ایتھے لاکی دا ایک ہاؤسپیٹل دا ہونا آسے پاس سے کوئی ڈسپینسری نہیں آیا کٹو کٹو بھی پچھی پینڈ لگ دیا اور ایتھے کوئی کسے طرح دی بھی کسے مریجنو دوائی نہیں دیتی جان ایتھے بیلڈنگ سار کندے سال لگ ایتھے بیلڈنگ بڑنی دو ایتھے بیلڈنگ کٹو کٹو میں ایتھے بھی پچاسی دے قریب بڑنی ہے ایتھے بیلڈنگ دا منا دا کوئی فیدہ نہیں سرکار نے بڑا کوئی سوچیا سی بیلڈنگ بڑا کے لیکن ایتھے کوئی ڈاکٹر جان کوئی فارماسیسٹ جان خورس ٹاپ کلرک دی بھی پوسٹ کھالی ہونی ہے تھے منی پی ایسی ہے تو ایتھے بیلڈنگ دا دا اینہ بورا حال ہے میرا آف دا خود دا اپریٹ ہویا بیا جی سردہ برین ٹیومر دا لیکن جی مینو سردہ درد بھی ہوندہ تھا جی ایتھے آئی دا تا ایتھے سانو کوئی ڈاکٹر نہیں ملدہ سانو کس طرح دی کوئی ڈاکٹری سوولت نہیں ملدی سو میں تا ایہی مانگ کردہ ہیں کہ ساڑے ایس علاکھے دی پوسٹ کھالے دا دنگر بیٹھے آئیructor دا اور دنگر بیٹھے آئی سانو کتہ گئی سرکار ملدوں میں لیکن اسے لیت پر ویشillar سو ساڑی ایک کوئی مانگ ہے ایلاکی دی مانتری ساپ کھوڑوں بھی پنجاب دی سرکار کھوڑوں بھی کہ ساڑی اینا بزرگاں نوجواننا جو مریج نے جو ایتھے دوائی لائن ہوں دے اونا دیوال خیال کر کے ساڑا سٹاپ ایتھے پورا ککتا جاوے اسی تاں بڑے ہی پچی تیس سالناتوں جیڑانا ایس دی کارڈنو مصورت کر دے ہوئے مریج جیڑے یا کوئی پرائیویٹ کوڑے جا نہیں سکتے جیڑے پیسے نہیں پار سکتے او بچارے ایتھے آن دے یا بڑی دھوروں چال چال کے کٹو گڑ بھی پچی پینڈ جیڑے دس دس کلومیٹر توں لگ دے یا یہ تو خالی موڑ جان دے یا آج جی جیڑا کیمپ ایک لگ گیا ہے ہیلتھ کیمپ لگ گیا ہے جیڑا ٹیسٹ ہو رہے سی لیکن اوہ نوہ کیمپ دے بچے ٹینڈون واسطے جیڑے ایتھے مریج ہو ہوگے مڑ گے اوہ بھی کیمپ دانا منڈی جیتھوں بار لگ گیا ہے سو بیلدنگ جیڑی ہے ایدہ صدار ہو کے ایتھے سٹاف جیڑا پیج جا جاوے ساڑی دے بہت پر جور مانگ ہے اسی یہ سارے ویر کھڑے ہیں سارے نوہ پتا ہے تے آج جا اسی تھوڑے تو اہی مانگ کر دیں سارے لہی ہے سٹاف پورا کراؤن دے کوشش کرو رانہ صاحب نوہ میں جا کے سٹاف پورا کراؤن دے سٹاف پورا کراؤن دے بھریاد جیڑی ہونا تک پچھائی جاوے ایک بھیلدنگ جیڑی ہے ٹٹھی بھائی جیڑی بھیلدنگ ہے اینو ایک مٹا کے اس دی تھاں دے دوبارہ بھیلدنگ بنای جاوے رین واسطے تے سٹاف پورا کرتا جاوے تا جو جیڑے لکے دے مریج ہیں جندگی دے وچ انسان دیاں سہولتے ہیں پہلی پڑھائی دی دوسری ہیلتھ دی تیسرا اوہ دا روزی روٹی دی لیکن ایتھے جیڑی پڑھائی دا بھی اہی حال ہے سرکاری سکول جا اور ہسپل دا بھی اہی حال ہے جتھے کہ کوئی اپنے ڈاکٹر نہیں کوئی دھوائی نہیں کوئی کسی طرح دا تکوش نہیں مل رہا سو میں اج ان تھوڑا تانواد کر دیں انسان دیب جی تسی آکے ساڑے کھڑے اس علاقے دی جو تکلیف ہے ساڑی جو تکلیف ہے علاقے دین ساڑے سارے پر آمدی تکلیف ہے اس نے تسی آکے آج سرکار تک پچھونے دی کوشش کر رہے ہوں بہت بہت تھوڑا تانواد